نحمده و نسلی و نسلی صلی اللہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکڑنا ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حالی موڑا شریف حضرت صاحب زادہ ڈاکٹر محمد خزائر آیاز قاسمی دامت برکاتم العالیہ علامہ جمیل آمد راٹھور بدہ ظلہ العالی انگلینڈ سیادت مولانا صاحب زادہ محمد رفیق سیادوی صاحب دیگر علماء کرام میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مکی جامع مسجد کے امام اور حدیب اور انجمن غوثیہ کہ صدر جناب صاحب زادہ سید صاحب زادہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کو کہ انہوں نے حضور کی آمد اور بلادت پر اتنا خوبصورت اور عظیم و شال کو اس کا احتمام کیا ہے اور میں بسط شکر ادا کرتا ہوں جناب صاحب زادہ سید سمدر حسین شاہ صاحب اور حضرت مولانا محمد صابر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے گزشتہ سالوں کی طرح یہ شرف بخشا ہے کہ میں کچھ مالوزان پیش کروں جلوس کا موقع ہے میں جلوس کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا زیادہ میں گفتکونی کروں گا بہت زیادہ سردی ہے جب سرکار دعالم علیہ السلام حجرت فرما کر مدینہ تل منورہ کی طریق پہنچے ہیں تو برائدہ اصل بھی اپنے ستر ساتھیوں کو لے کر سو اونٹھوں کے انعام لالچ میں حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے آیا اس نے دو چار سوال کیے اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے تو حضور علیہ السلام کے دامن سے رحمت سے واغستہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں آپ مدینہ مرورہ پہ داخل ہوں گے تو اس طرح داخل ہی ہوں گے یا رسول اللہ پھر اس نے اپنی پگڑی وطاری اور پگڑی وطار کر اپنے نیزے کی اوپر اس کو باندھا اور باندھ کر اس کا جنڈہ بنایا اور جنڈہ بنا کے اس کو بلم کیا عرض کہ یا رسول اللہ اب آپ کے آگے آگے ایک جنڈہ پردار ہوگا ایک پرچم پردار ہوگا یا رسول اللہ اور آپ اس طرح مدینہ مرورہ میں داخل ہوں گے سرکار دعالم علیہ السلام اس انداز میں کہ حضور کے آگے آگے جنڈہ پردار ہے پرچم پردار ہے اور حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تک مدینہ والے حضور علیہ السلام کے انتظار میں ودا کی گاٹیوں میں کھڑے ہیں جیسے ہی انہوں نے سرکار دعالم علیہ السلام کا یہ مبارک اور عظیم و شان چلوز دیکھا تو بے سختہ ہو کر اور فرد مصررت میں آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمن پر استقبالیہ نعرے اور درانے گانے شروع کر دیئے اور یک زبان ہو کر حضور کی آمد پر جے پڑھنا شروع کر دیا کہ تلع البدرو کو علیہ من سقیت الوداعی واجاب شکرو علیہ مادا للہ داعی اب یہ تلعانے مدینے والے پڑھتے جب رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوز مدینہ شریف کی طرف بڑھتا جا رہا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ نعرہ رسالت لگ رہے ہیں یعادو نجید محمد و یا رسول کے نعرے لگ رہے ہیں اور جب آردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی مشان جلوز مدینہ شریف میں داخل ہوا محلہ بنو نجار میں داخل ہوا تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی پچیاں جو اپنے چھتوں پر کھڑی تھی اور ان کے ہاتھوں میں دف تھی وہ دف بجا رہی تھی اور حضور علیہ السلام کو دے کر یہ کیفہ رہی تھی کہ نخنو دوارم مم بنی نجاری بنو نجار کی بچیاں عربی زبان میں حضور کی آمند پر دف بجا کر یہ طرح نے پڑ رہی تھی اور حفیظ جلندری نے اپنی زبان میں اس کا ترکمہ بھی کر دیا ہے حفیظ کہتا ہے کہ وہ بچیاں یہ کہہ رہی تھی کہیں ننی بچیاں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی ہم بچ ہیں نجار کے آلی گھرانے کی اور آج خوشی ہے آمینہ کے لحلے کے تشریف فلانے کی شاہ صاحب سے پوچھو گے شاہ جی آپ نے اتنا عظیم و شنگ جو جلوس کا احتمام کیا ہے پاکستان سے اگلینڈ سے نیو یارے کی گرد و نوات سے دور درا سے خواتی چیپ کیانو جوان بوڑے راجہ صدی میں وہ جو کیوں گیا ہے خواتیا گیا جو خوشی ہے آمینہ کے لالے کے تشریف فلانے کی آج خوشی ہے آمینہ کے لالے کے تشریف فلانے کی معلوم ہوا کی حضور کی آمد پر جنڈے نہرانا حضور کی آمد پر خوشی کے لالے لگانا ناکہ لگانا خوشی کے لہار کرنا یہ مدینے والوں کا طریقہ اور مدینے والوں کی سنت ہے آمینہ کے لئے خوشی کے لئے